اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہترم ناظرین میں اپنے چینل ٹائمز وزین این ایسفین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انجیل انگلیش میں اسے فق کہتے ہیں یہ بھی بیماریوں کی شفایابی کا ذریعہ ہے چلیے اس پر قرآن وار حدیث کی روشنی میں اس کی ڈیٹیل میں جانتے ہیں انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے یہ کمزور اور دبلے پترے لوگوں کے لیے بیش بہا نمت ہے ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے مٹاپے پر کابو پایا جا سکتا ہے انجیر صحت بخش اور بے پناہ فوائد کا حامل پھل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹاپے سے تنگ افراد دن میں انجیر کے چار سے پانچ دانے کھائیں جو جسم کو درکار کائلوریز کے لیے کافی ہے انجیر کے اندر پروٹین مدنی اجزاء شگر شگر کیلشیم اور فوسفورس پائے جاتے ہیں دونے انجیر یعنی خشک اور تر میں ویٹامین اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ویٹامین بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں ان اجزاء کے پیشن نظر انجیر ایک مفید غزائی دبا کی حیثیر رکھتا ہے اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی دو فیصد ضرورت کو پڑی کرتا ہے انجیر میں کچھ خاص قسم کی کیلوریز بھی پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ لوگ جو اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں انجیر کا ضرور استعمال کریں کیونکہ ایک انجیر میں صرف 47 کائلوریز ہوتے ہیں خون کے دباؤ کا شکار افراد کے جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی سطح متنازی نہیں رہتی اور انجیر کا استعمال اس طرح اس تنازیب کو بحال کرنے میں نہائید مفید ثابت ہوا ہے انجیر میں شامل انٹی آکسیڈنٹ کسی بھی دیگر پھل کی نسبت زیادہ میعاری ہوتے ہیں اور یمرکبات ایسے مادوں کو خارج کر دیتے ہیں جو خون کی نالیوں کو نشانہ بناتے ہیں انجیر ایک چھوٹا سا خوشک نوا ہے جس کے بے شمار فوائد اور متدد خاص ہیں شینی لذیذ اور اشتہا آور ہوتی ہیں اپنی تاثیر میں انجیر گرمتر ہے انجیر کے میٹھے چھال کے اندر چھوٹے چھوٹے سائے کرو موتیوں جیسے دانے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر انجیر کو خوب چوا چوا کر اور ایک ایک دانے کو پیس پیس کر کھائیں تو ہر دانے کی اپنی خوشبو لذت اور ٹوٹنے کی الگ الگ آواز ہوتی ہے اس اعتمار سے انجیر کا کھانا ایک نہائید دلچسپ اور محسوس کرنے والا عمل بھی ہے انجیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر حرمایا کہ انجیر جنت سے زمین پر آیا ہوا نہائید مفید اور اکسیرفل ہے انجیر بھی شہد کی طرح انسانی صحت تندرستی اور بیماریوں کو دور کرنے کے حوالے سے نہائید ضروری اور اہم میں وہا ہے یہ انسان کے تقریباً تمام نظام حیات حیات میں کئی حوالوں سے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے انجیر کے مناسب مقدار کو خوب چوا چوا کر کھانے سے پیٹ کی بادی اثرات میدے کے کیڑے خون کے کئی آوارز تلی اور جگڑ کی بیماریاں پیشاب کی کئی امراض اور سانس کے آرزے بھی درست ہو جاتے ہیں انجیر خانسی بلغم گلے کی خراش اور آتوں کی کئی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے انجیر دماغی امراض سے بچاتی مزاج اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتی دل کو فرط بخشتی اور قلب و جگر کو بیجا طور پر قوت دیتی انجیر میں ایسے غزائی اجزاء شامل ہیں جو نظام انہزام کو قوت بخشتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحت پر خوشغوار اثرات مرتب کر کے مٹاپل آنے کا باس بھی بنتے ہیں اگر کسی کی تلی خراب ہو گئی ہو یا تلی پر ورم آ گیا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ پانچ یا چھے انجیر ہر روز سرکہ میں بھنگو کر کھائے اس طرح چند روز میں فائدہ ہوگا اسی طرح اگر انجیر کے ساتھ بادام یا پستا بھی کھائیں تو یہ بھی تلی کا ورم ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے انجیر اگر ہر روز کسی ایک خاص وقت پر کھانے کا معامل بنا لیا جائے تو اس سے فالج جیسے مرز سے بھی نجات مل جاتی ہے انجیر کو آخروٹ کی گڑی کے ساتھ کھانے سے بھی فالج ہونے کا خطرہ نہیں رہتا پھوڑے پنسیوں اور کینسر جیسے مرز کے علاج کے لئے بھی انجیر کا باقاعدہ کھاتے رہنا اکسیر اور مفید ہوتا ہے اگر انجیر اور دودھ کو ملا کر پیس کر لیسی بنا کر پھوڑوں پھنسی اوپر لیپ کیا جائے تو وہ جلد پک کر بہا نکلتے ہیں گردہ مسانہ یا پتے میں بھی اگر پتری ہو اور اگر اکثر درد کا باس ہوتی ہو تو اس کے لئے بھی انجیر مفید ثابت ہوتی ہے اس کے لئے ہر روز صبح نہار مو پانچ یا چھے انجیر کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھائیں تو پتری نکل جاتی ہے کھانے سے پہلے طبیب سے ضرور مشورہ کر لیں انجیر ہر طرح کے پتھروں کو گھول کر کمزور اور کم کرنے کا کام بھی کرتی ہے انجیر کا مسلسل استعمال خون کا گڑھپن ختم کرتا ہے نالیوں میں خون کے انجماعت کو رکتا ہے اور جسم کی بیجا چربی کو بھی کم کرتا ہے اس حوالے سے ہائی بلڈ پریشر کے مریزوں کے لئے انجیر ایک شافی دوا ہے انجیر آتوں کے صفائی کرنے کا فعل بھی سر انجام دیتی ہے اور میدے و آتوں کے کئی ضرور رسا بیماری ضرر رسا بیماریوں کو بتدریج ختم کرتی ہے اللہ نے قرآن میں انجیر کی قسم کھائی ہے وقت تین اس کے بیشمار فائدیں ہیں کینسر سے بچاتا ہے دل کے آرزہ سے بچاتا ہے کلیشٹرول کو کم کرتا ہے شگر کے مریزوں کے لئے بہت مفید ہے ہڈیوں کے لئے ہائی بلڈ پریشر کو رکتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انجیر کھاؤ اگر میں کہوں کہ یہ وہ فل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے فل میں گھٹھلی نہیں ہوتی تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسی کو ختم کرتا ہے اور گھٹیا یعنی آرثرائیٹس کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے شکرن انہی چند اہم باتوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختلاف کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گا اپنی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ